عام طور پر کہا جاتا ہے جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں وہ بعد میں آئی ہے وہ بیدت ہے اس صورت میں اجماع اور قیاس کی کیا شریح حیثیت ہے اجماع اور قیاس درست ہے کسی ایسے مسئلے پر جو مسئلہ قرآن پاک میں نہیں ملا اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں ملا اور علماء کا اجتماع ہوا امت کا اجماع ہوا اس مسئلے پر تو وہ مانا جائے گا اسی طرح قیاس قیاس صحیح کو تسلیم کیا جائے گا ایک مسئلہ آپ کو نہیں مل رہا آپ کی رسائی وہاں تک نہیں ہو رہی اور آپ اس کو کسی اور مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے تسلیم کرتے ہیں اگر وہ شریح نصوص سے ٹکرا نہیں رہا تو درست ہے لیکن یہ تمام باتیں اجماع اور قیاس کب آتی ہیں جب آپ کو قرآن و حدیث کے دلائل نہیں ملے ایک مسئلہ وہ ہے جس میں دو ٹوک نصح ہے واوے آیت ہے اب اس میں آپ آیت کے مقابلے پر قیاس لائیں تو وہ باطل قرار پائے گا اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا جس مسئلے پہ قرآن اور حدیث سے انسان کو دلیل نہیں ملتی وہ اُدھ مسئلوں پہ پھر عجمہ اور قیاس سے دلیل لی جائے گی اور وہ درست ہے